السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر دو سو بارہ سورة الانعام آیت نمبر ایک سو چبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے قَدْ فَسَّلْنَا الْعَيَاتِ لِكَوْمِ يَذَّكَّرُونَ بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لئے تفصیل سے آیتیں بیان کر دیں یعنی قرآن کریم یا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تک پہنچا دیتا ہے جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اس لئے اسے شریعت کہتے ہیں یعنی وسی اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے طریقت بھی رب کا راستہ ہے مگر وہ حیثہ تنگ اور پیچدار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے اگلی آیت لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے عامال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور السلامتی کا گھر ہے وَوَوَ وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے لئے ان کے عامال کے بدلے میں وہ ان کا مددگار ہے یعنی ان کے لئے ان کے عامال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور السلامتی کا گھر ہے اور ان کا مددگار ہے دار السلام کے دو معنی ہیں ایک سلام اللہ سلام اللہ سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو دار السلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور یہ اضافت تشریف اور عزت افضائی کے لئے ہے جیسے بیت اللہ اور ناکت اللہ میں ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ سلام دار کی صفت ہے یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے اور جنت کو دار السلام اس لئے فرمایا ہے کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے جنت کو دار السلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے اور آئلِ آراف کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا وَبَلَغْنَا عَجَلًا لَّذِي عَجَّلْتَ لَنَا اور ہم اپنی اس مدد کو پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لئے مکرر فرمائی تھی قَالَ النَّارُ مَثْوَاقُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹکانہ ہے تم ہمیشہ اس میں رہوں گے مگر جسے خدا چاہے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے قیامت میں اولاً سب اکٹے ہوں گے اس لئے اسے حشر کہتے ہیں بعد میں اچھے بروں کی چانڈ ہو جائے گی اس لئے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے سب کو اٹھانے سے مراد یا یہ ہے کہ مومن و کافر کو اکٹا اٹھائے گا یا انسان و جن کو اکٹا اٹھائے گا یا سعید و شکی کو اکٹا اٹھائے گا اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا جبکہ مومن جنات اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے پھر فرمایا اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا اس طرح کہ جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کو ان کے لئے حسن کیا اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیو فرما بردار بنے وہ حسرت سے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور افسوس کہ آج ہم اپنی مدت کو پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لئے مقرر فرمائی تھی ہائے وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا اب صرف حسرت و ندامت ہی باقی رہ گئی اللہ فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا آگ تمہارا ٹکانہ ہے تم ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ ماشاءاللہ مگر جسے خدا چاہے اس استثناء کے دو معنی ہیں ایک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں عساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے دوسرا اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا جہنمی جب دوزقی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا جب زمہریر کی ٹنڈک سے گبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ ایک روایت یہ بھی نکل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے علم میں ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی تو انہیں آگ سے نکالا جائے گا اور یوں ہی ہم ظالموں پر ایک دوسرے پر ان کے عمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے عمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کی ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ظلیل و خورب اور تباہ و برباد کر دے گا اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے جو حاکم یا افسر اپنی رہایا اور ماتا ہے تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے جو تاجر جہلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریدداروں پر ظلم کرتا ہے اسی طرح جو چور اور ڈاکوں مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ جب کسی قوم کی بلائی چاہتا ہے تو اچوں کو ان پر مقرر کرتا ہے اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے اس سے یہ نتیجہ برامد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے تو جو اس ظالم کے پنجے ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں لہذا حیث حضرات کو چاہیے کہ کچھ روایتیں اور ایک قول اس کو بغور سمات فرما کر عبرت حاصل کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں کو مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائیں جیسے کہ حضرت ابو سعید خضریر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا دوسرا حضرت آنسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تیسرا حضرت علی المرتلہ قرم اللہ وجہوالکریم سے روایت ہے سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق دار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا چوتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا اسی طرح پانچوہ حضرت فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو یہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹہر جا اور تحجب سے یہ تماشا دیکھ ابھی اگلی آیت اے جنوں اور آدمیوں کے گھرو کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے یقصون علیکم آیاتی جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَوْءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے دراتے تھے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گوائی دیتے ہیں وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور خود اپنی جانوں کے خلاف گوائی دیں گے کہ وہ کافر تھے اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہوا کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گھرو کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آئیتیں پڑ پڑ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی روز قیامت کے حاضری اور عذابِ الٰہی سے دراتے تھے کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا لیکن کافروں نے ان کی تقدیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جبکہ ان کے آزا و جواری ان کے شرک و کفر کی گواہی دیں گے رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں جنہ سے نہیں چونکہ یہاں جنوں اور ان سے دونوں سے خطاب ہے اس لئے تغلیباً یعنی جنوں کو انسان کے ماتاعت شمار کرتے ہوئے منکم فرمایا گیا بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنہ میں نے بھی آئے ہیں ہاں جنہ کے لئے نبی آئے ہیں مگر انسان تھے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ پھر ورمایا اور جو خود اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے جب کفار مومنین کے انعام و اکرام و عزت و منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے انکار کر دیں گے اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بن جائے یہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِقِينَ یعنی خدا کے قسم ہم مشرک نہ تھے اس وقت ان کے موہوں پر مہر لگا دی جائیں گی اور ان کے آزا ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گی اور اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اب آیت نمبر 131 انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ